نواب اکبر بگٹی جس کا پورا نام نواب اکبر شہباز خان بگٹی تھا نواب اکبر بگٹی بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو برخان جو کہ مجودہ بلوچیستان ہے ایک کھتران بلوچ فیملی میں پیدا ہوئے اکبر بگٹی قبیلے کے سردار نواب مہراب خان بگٹی کے بیٹے اور شہباز خان بگٹی کے پوتے تھے نواب اکبر بگٹی نے اقتدائی تعلیم کراچی گرہمر سکول سے حاصل کی اور پھر ایچی سن کالے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکس فورڈ یونیورسٹی لندن سے ہیر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کی نواب اکبر بگٹی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی وفات کے بعد انیس سو چھالیس میں اپنے قبائل کی انیس سردار منتخب ہوئے اکبر بگٹی نے تین شادیاں کی پہلی شادی بلوچ فیملی سے دوسری پشتون فیملی سے جبکہ تیسری پرشن فیملی سے کی ان تینوں بیویوں سے ان کے چھے بیٹے اور ساتھ بیٹیاں پیدا ہوئیں نواب اکبر بگٹی کی پہلی بیوی سے نواب سلیم بگٹی، تلال بگٹی، ریحان بگٹی اور سلال بگٹی پیدا ہوئے مگر یہ چاروں بیٹے اپنے آخری وقت آنے کے ساتھ اس دنیا فانی سے چل بسے نواب اکبر بگٹی کی دوسری بیوی سے جمیل بگٹی اور تیسری بیوی سے شازوار بگٹی پیدا ہوئے نواب اکبر بگٹی کی پہلی بیوی سے پانچ بیٹییں پیدا ہوئیں دورے شہوار نیلو فر بگٹی نازلی درین بگٹی اور دردانہ بگٹی ان کی دوسری بیوی سے دو بیٹییں پیدا ہوئیں شہناز مری اور فراناز بگٹی اکبر بگٹی نے اپنے فیصلے کے انیس میں سردار مقرد ہونے کے تین سال بعد حکومت کی خصوصی اجازت سے پاکستان سیویل سرویس اکیڈمی پی اے ایس جسے اب سی ایس ایس کا امتحان کہتے ہیں دیئے بغیر تربیت حاصل کی اس کے بعد وہ سندور بلوچستان کے شاہی جرگے کے رکن نامزد ہوئے پھر انیس سو اکاون میں اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر جنرل کے مشیر مقرد ہوئے ان سو ساٹھ کی دہائی میں وہ چھوٹی کمیتوں کے حقوق کی علمبردار جماعت نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں وہ کچھ عرصہ جیل میں قید دی رہے جب اداولہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلی بنے تو نواب اکبر بگٹی کے نیشنل عوامی پارٹی سے اختلاف ہو گئے انیس سو تریہتر میں جب ظلفکار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برخواست کیا تو اکبر بگٹی کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا اور دس ماہ تک گورنر رہے لیکن بعد میں ظلفکار علی بھٹو سے اختلاف کی وجہ سے گورنر کے عوضے کا استیفہ دے دیا انیس سو ستتر میں نواب اکبر بگٹی نے ائر مارشل اسر خان کی سربراہی میں قائم تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کی انیس سو اٹھاسی میں اکبر بگٹی بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن نامزد ہوئے فروری انیس سو انانوے سے اگست انیس سو نوے تک وہ بلوچستان کے منتخب وزیرعالہ بھی رہے اس کے بعد بینظر بھٹو نے بلوچستان کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا انیس سو ترینوے میں اکبر بگٹی عام انتخابات میں ڈیرہ بگٹی سے اپنی نئی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور انہیں قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائی کارڈ کر دیا جب اکبر بگٹی کے علاقے میں گیس دریافت ہوئی تو اس نے بزورت طاقت بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسوری اور کلپرز کو علاقہ بدر کر دیا تاکہ حکومت کی طرف سے گیس کی مات میں ملنے والی اربوں روپے کی ریالٹی کو اکیلے حضم کیا جا سکے اسی دوران اس نے سینکڑو قیمتی گاڑیاں پرائیویٹ جہاز اور بیرون ملک بہت زیادہ زمینیں خرید لیں مگر کلپرز اور مسوری قبیلے سیندہ اور دیگر علاقوں میں دربدر ہو گئے ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد اسی ہزار بتائی جاتی ہے یہ قبیلے کئی دہائیوں تک علاقہ بدر رہے پرویز مشرف نے ان قبیلوں کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا جس کی اکبر بوٹی نے بھرپور مخالفت کی اور ان کی آبادکاری میں رکافٹیں ڈالن لگا مگر پرویز مشرف اپنے مشن پر ڈٹ گئے اس نے ڈیرہ بوٹی میں سڑکیں اور فوجی چھونی تعمیر کرنے کا آغاز کر دیا واپس آنے والے کلپرز اور مسوری قبیلوں نے کئی چھوٹے قبیلوں سے مل کر ایک جرگہ کیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ نواب اکبر بوٹی اب ہمارا سردار نہیں رہا جواباً اکبر بوٹی نے اپنا علاقہ چھوڑ کر پاک فوج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی حیرت انگیز طور پر اکبر بوٹی کا ساتھ دینے والے وہ مرید ہی شامل تھے جنگی خلاف اکبر بوٹی نے ستر کی دہائی میں خود آپریشن کیا تھا اکبر بوٹی نے پاک فوج اور حکومتی تنصیبات پر بہت سے حملے کیے حتیٰ کہ پاک فوج کا ایک ہیلیکاپٹر بھی مار گرائیا ان کاروائیوں کی جواب میں پاک فوج کو اکبر بوٹی کے خلاف گھیرا تنگ کرنا پڑا اسی حسنہ میں نواب اکبر بوٹی کی طرف سے ایک فوجی پر ڈاکٹر شازیہ خالد پر زیادتی کرنے کے الزام لگایا گیا اور اسے بلوچوں کی عزت پر وار قرار دیا مگر جلد ہی یہ حقیقت بے نکاب ہوئی کہ ڈاکٹر شازیہ خالد کا ریپ اکبر بوٹی نے خود کروایا تھا ریاز گرل اور فرزانی بوٹی نے ڈاکٹر شازیہ خالد سے زیادتی کی تھی اس کے بعد ریاز اور اس کا دو سویزر لینڈ فرار ہو گئے ان کا مقصد پاک فوج کی خلاف صرف بلوچوں کو بھڑکانا تھا تاہم غیر ملکی چینل اکبر بوٹی کو ہیرو اور پاک فوج کو ویلن کے طور پر پیش کرتے رہے اسی دوران علاقہ بدر کیے گئے بہت سے بوٹیوں کی واپسی ہوئی تو ڈیرہ بوٹی میں ایک اور جرگہ ہوا جس میں بوٹیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نواب اکبر بوٹی کو گرفتار کر کے قبیدے کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے سزائے موت دی جا سکے اکبر بوٹی کو بھی ان جرگوں کی اطلاع مل گئی تھی جو ہی اس کے گرد فوج کا گھیرہ تنگ ہوا تو اکبر بوٹی کے گریلے راہے فرار اختیار کرنے لگے مگر ان کے پاس اب گرفتاری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا جب اکبر بوٹی کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا تو اس نے پاک فوج سے مذاکرات کی اپیل کی جسے فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا پاک فوج نے اپنے افسران کو کوہلو میں ایک آر میں اکبر بوٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجے وہاں اکبر بوٹی نے خود کو ان افسر سمیت دھماکے سے اڑا دیا یہ خاص اہم کانا سوال ہے کہ وہاں کوئی آرمی مزائل یا راکٹ مارا گیا تھا غار کے جس حصے میں بلاسٹ ہوا تھا وہاں باہر سے کسی راکٹ کا پہنچنا ممکن نہیں تھا اسے بات ثابت ہوتی ہے کہ بلاسٹ اندر ہی کسی نے کیا تھا اور اندر اکبر بوٹی کے حکم کے سوا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا جب اندر بلاسٹ ہوا تو اکبر بوٹی اور ان کے 37 ساتھی اور پاک فوج کے 21 اہلکار شہید ہوئے اکبر بوٹی کے قتل کا الزام اکبر بوٹی کے قاریب نے پرویز مشرف پر لگایا مگر مشرف نے قتل سے لا تعلقی کا اعلان کیا اس قتل کو لے کر پورے بلوچستان میں حالات کشیدہ ہو گئے مشتر مظہرین نے سرکاری امارتوں اور دیگر اشاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یوں بلوچستان میں پاکستان اور پاک فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے لیکن جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ان پر بات کیوں نہیں کی جاتی مثلا ایک نجی چینل کے مطابق 80,000 لوگوں کو علاقہ بدر کرنا سرکاری تنصیبات پر حملہ کرنا پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرنا اور پاک فوج کا ہیلک کپٹر مار گرانا پاکستان کے خلاف علاقہ جنگ کرنا پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی مشترکہ زبان اردو کا بائی کارٹ کرنا کیا یہ کوئی جرم نہیں اکل والوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت بڑے معنی رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کا حامی و ناصر ہو